بسم اللہ الرحمن الرحیم زنگر فرائی فش بنانے سکھائی تھی اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو ورے مچ فرائی فیڈ بیک اور کچھ خاموشی خاموشی سے ہونے لگ گئی ہے یارا ایک بات سنیں ٹھائے 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 ایک بات سنیں دیکھنے نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے نا ظاہر ہے میں کسی کے لئے امپورنٹ ہو نہ ہوں اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے لیکن مجھے اس چیز کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ سٹیپ آہیڈ کرتے ہیں اور پھر سٹیپ بیک کر جاتے ہیں پھر سٹیپ آہیڈ کرتے ہیں پھر سٹیپ بیک کر جاتے ہیں تو یہ ذرا تھوڑا سا ایک مطلب ایک پرسنالٹی میں جھول آ جاتا ہے تو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے آج کا ولاغ کھانے بھی نصف مطالق نہیں ہے آج کا ولاغ آپ کو ایک اچھی بات بتانا ہے ایک میسج کنوے کرنا ہے جو کہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زندہ رہنے کے لئے انسان کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے اور کیا کیا ریکوارڈ ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو کر لیا ہے روٹی کا اور آپ کے رسک کا اللہ تعالیٰ نے رسک جو ہے انہی فرشتوں کے ہاتھ سے بھیجنا ہوتا ہے جو فرشتے آپ کے گناہ لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی ایک مایوب سی بات ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا پس نہ پوچھیں انسان بڑا ناشکرہ ہے بہت ہی زیادہ ناشکرہ ہے اور انسان کہتا ہے کہ بس مجھ پر ہی کوئی ظلم ہو رہا ہے یا میں ہی بہت زیادہ جو ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اپنے بارے میں نہیں سوچنا ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیر کرتا چلو یہاں پر کہ زندگی میں اللہ تعالی نے بہت ساری مٹھاس لگتے ہیں اتنی بڑی کائنات بنا دی اتنا کچھ بنا دی اللہ تعالی نے کس کے لیے بنایا ہے اور فرشتوں کے رہنے کے لیے تو نہیں بنایا ہے انسانوں کے رہنے کے لیے بنایا ہے لیکن فرشتے بھی ہی ہاں بڑیٹی کرتے ہیں جناب آجھے صبح کرتے ہیں آجھے رات کو کرتے ہیں بہتر بڑیٹیاں بھی لگی ہیں فرشتےوں کی ڈیوٹیاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی نہیں ہیں اندازہ لگائیں آپ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی جیسے انسان مرنے لگتا ہے یا حالت نظام میں ہوتا ہے تو اس کو نظر آنا شروع جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں اللہ تعالیٰ سے تغفار کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی ایک لکڑیوں کا گٹھا کندے پر اٹھا کر آپ اسے بیچ دیں اور اپنا رسک کمال ہیں بنسبت اس کے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھلائیں اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جو روزی کی تلاش میں اپنے بال بچوں کی روزی کی تلاش میں باہر نکلتا ہے اور محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو محنت والے ہاتھ کالے ہاتھ پسند ہے ٹھیک ہے نا محنت جن سے کیوئے ہو اور ہاتھ گندے ہوئے ہو کپڑے گندے ہوئے ہو وہ کمفرٹ زون جو ہے نا وہ شنیل کے صوفے کے اوپر بیٹھ جانا اچھا وقت بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی محنت کا انظار کر رہا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ہوتھ کچھ ہاتھ پہر چلائیں اور اللہ تعالیٰ سب کے مال میں اور رسک میں برکت دے اور سب کی صحت میں برکت دے اور سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے ہم لوگوں کو بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے افکورس قرآن میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ خنزیر جو ہے وہ حرام ہے اس کو گوشت آپ نے نہیں کھانا سب سے مطلب گندہ گوشت کہا گیا ہے اس کو ٹھیک کہنا اور اس سے بھی گندہ ایک گوشت ہوتا ہے اب آپ پوچھیں گے یہ کیا وہ ہمسا گندہ گوشت آگیا ہے اس سے بھی گندہ سور سے گندہ کونسا گوشت ہو سکتا ہے خنزیر سے گندہ گوشت وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے بھائی کی غیبت کر کے کھاتے ہیں پیٹھ پیچھے بھائی کی غیبت کر کے یعنی برائی کر کر آپ وہ کھاتے ہیں یہ نہائیتی غلیز گوشت ہوتا ہے یہ خنزیر سے بھی دعا تاؤ گیا ہوتا ہے اور خنزیر کھانے کا تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن یہ والا جو گوشت ہے بھائی کی غیبت کر کے کھانے والا یہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک اس بھائی سے آپ معافی نہ مانگئے جس کی آپ نے غیبت کیا تو لہذا واجب تو بنتا ہے واجب تو بنتا ہے آپ پہ کہ آپ اپنے پروس کا خیال رکھیں کسی کو خدا نہ خواستہ سفید کوشی کی وجہ سے نہیں مانگ پا رہا یا کچھ نہیں کر پا رہا اس کی ہلپ انڈیریکٹلی آپ کر سکتے ہیں حکیر جان کر کبھی بھی ہلپ نہ کیا کریں کہ یہ کیا ہے یہ مگتہ پیدا ہو گیا یہ کچھ کرتا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہو ہو سکتا ہے وہ کچھ کرنا شاہ رہا ہو لیکن اس کو ایک کرش نہیں ملتی ہے ات لیس آپ اس کو کرش دے سکتے ہیں کسی بھی شخص کو کرش دینا کسی شخص کی بیماری میں اتیمارداری کرنا حوصلہ افضائی کرنا کہ آپ بیمار ہیں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تہور کرے گا یعنی پاک کرے گا انشاءاللہ اس بیماری سے لاباس تہور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ایک پاس جاتے تھے بیمار کی تیمارداری کے لیے تو وہ یہی دعا کیا کرتے تھے لاباس تہور انشاءاللہ پریشان مت ہو اللہ تعالیٰ پاکی دے گا تو آپ ایٹلیست یہ تو کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سارا جانا اپنا جانا اپنا پونجی اٹھا کے جانا اس کو آپ پیروں پر کھڑا کرتے ہو سکتا ہے دوسرے دن پھر وہ گراؤا ہو کچھ لوگ آدھی بھی ہو جاتے ہیں تو آدھی مدرم کو پہنچاننے کی طرح کی کوشش کریں ہم نے اپنے معاشرے کو خود کمزور کر لیا صدقے دے دے کے ایسے لوگوں کو جو صدقے لینے کے آدھی ہو چکے ہیں صدقہ لینے کے آدھی ہو چکے ہیں اور وہ ہر جگہ جو ہے وہ ہاتھ پھلا کے کھڑے بے ہوتے ہیں وہ ترور سا وائٹ کیا کریں کھانا پینہ کھلائیں جتنا آپ دل کھول کے کھلا سکتے ہیں کیونکہ رزق کی برکت کا بہترین جو نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ غریبوں میں رزق تقسیم کریں رزق تقسیم کرنا پیسہ تقسیم کرنا نہیں ہوتا کہ آپ نے دس روئے بیس روئے اپنے معاشرے کو کمزور کر رہے ہیں اپنے معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو ان چیزوں کو اوائٹ کرنا پڑے گا ان چیزوں کو جب آپ اوائٹ کریں گے تو معاشرہ آٹومیٹلی محنت کی طرف جائے گا جب وہ محنت کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے ملک بھی ترقی کرے گا معاشرہ بھی ترقی کرے گا ہم لوگ کیا کرتے ہیں صبح صبح 30 دن آپ کو فقیر دھون رہے ہوتے ہیں اے رلی صدقہ کرنا آجئے یا پھر مزار کا ڈبا ڈھون رہے ہوتے ہیں یا کسی مسجد کا ڈبا ڈھون رہے ہوتے ہیں کہ آپ یار میں صدقہ کرنا جی صبح کا صدقہ جو ہے بڑا وہ ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے صدقہ بلکل آپ کی بلاؤں کو دور کرتا ہے بے شک دور کرتا ہے لیکن صدقہ دینے کا طریقہ احسن طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی بہن کی جو اس لائک نہیں ہیں کہ محنت کر کے بھی اپنے بھائی ہوتے ہیں کہ جن سے ان کا گزر بسر ہو جائے ان کی مدد کیجئے بجائے اس کے کہ اببہ نے نام بڑے کے کر دیا تھا چھوٹا والا جو ہے وہ جھگڑا کر رہا ہے چھوٹے کے نام کر دیا تھا اب بڑا والا جھگڑا کر رہا ہے جن آپ مجھے بھی حصہ چاہیے ان جھگڑوں کو درہا تھوڑا سا اللہ کا باستہ ہے یعنی کہ بھائی بھائی ہوتا ہے بہن بہن ہوتی ہے پونی رشتے ہوتے ہیں بہنوں کو دیں بھائیوں کو دیں بھائیوں کو دیں بھائیوں کو دیں لیکن کسی ایک پر نوازش نہ کریں اس سے پھر ظاہر ہے ایک فتنہ پھیلتا ہے اور اس فتنے کو ہمیں روکنا ہے اس فتنے کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا جب تک آپ وہ بہتر طور پر اپروچ نہ کریں چیز کو ہر چیز کی کسی دو تین مفتیوں سے پوچھ لیا کریں کہ کیا طریقہ کا کیا میتھڑ ہو سکتا ہے اس کا اور کیا بہتر طریقہ ہے مسنون طریقہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی جہدادوں کو اور اپنے املاک کو بچوں میں ٹھیک ہے نا یا رشتداروں میں یا بچوں میں جو بھی آپ کا ہے سلسلہ اور جو بھی مستحقین بنتے ہیں ان میں کیا کیا ہوگا تو لہذا تھوڑا سا تھوڑا سا ہمیں ہم جو کمزور ہو گئے ہیں ہمارا جو معاشی نظام جو نیچے چلا گیا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ آپ جنازہ اٹھانے میں تو پہل کرتے ہیں لیکن آواز اٹھانے میں پہل نہیں کرتے ہیں آواز اٹھانے میں بھی ہم لوگ ایسی آواز اٹھاتے ہیں کہ وہ غرق ہو جاتا ہے اگلا اگلا ڈبل ہو جائے گا ری ایکٹ کرے گا آپ سے آواز اٹھانے کی بھی طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ نے اچھی اپروچ کرتے ہیں اچھی اپروچ اچھا ریزلٹ بوری اپروچ برا ریزلٹ ٹھیک ہے نا غصے میں گالی دیتا ہے کسی کو تو آگے سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو گنگولی مار دے پتھر مار دے وٹیور جو بھی ہے اور اگر آپ اچھی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں بات بھی اتر جائے اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے تو لہذا اخلاق جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے تو لہذا اپنے اخلاق کو اپروچ کیجئے میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ میرے بھی اخلاق جو ہے نا وہ اسی طرح سے اپروچ ہوں اور اپنے چہرے کو جب آئینے میں دیکھا کریں تو وہ بڑی اچھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس طرح تُو نے مجھے اتنی تخلیق میری اتنی خوبصورت کیا ہے تو میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے ٹھیک ہے نا آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی بس آج کوئی فوڈ بود نہیں کل انشاءاللہ تعالی فوڈز کے ساتھ بھی حاضر ہوں گا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جانے سے پہلے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جمیل احمد کو اجاز دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ